بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چیپٹر نمبر فائز سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کا نام ہے فیکٹورائزیشن فیکٹورائزیشن کا مطلب ہے کہ کسی بھی نمبر کو یا ایکسپریشن کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائٹ کرنا اس سے پہلے ہم لوگ نمبرز کو کر چکے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو سکس سکس کے فیکٹورز بنتے ہیں ٹو ملٹیپلائے تری یہ اس کے فیکٹورز ہیں اگر ایٹ ہے تو اس کے فیکٹورز ہے ٹو ملٹیپلائے ٹو ملٹیپلائے ٹو یہ نمبرز کے فیکٹورز ہیں اب ہمیں ایکسپریشن کیون ہے یہ ایک ایکسپریشن ہے ہم نے اس کے فیکٹرز بنانے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کچھ کامن نظر آئے گا پہلے نمبرز کو دیکھ لیتے ہیں نائن، ففٹین، اینڈ تھری ان سب میں کامن کیا ہے؟ تھری ہے ففٹین میں بھی تھری موجود ہیں اور نائن میں بھی تھری موجود ہے تھری تھریزار نائن، تھری فائیزار ففٹین تو ہم اس میں سے تھری کو کامن لے لیتے ہیں یاد رکھیں کہ کامن میں سب سے چھوٹی ویلیو باہر آتی ہے اب ایس کو دیکھیں یہاں پہ ایس تھری ہے یعنی تھری ایس ہے یہاں پہ ٹو ایس ہے اور یہاں پہ بھی ٹو ایس ہے تو ہم اس میں سے ایس سکوئر کامن لے لیتے ہیں اب اس طرح آپ ٹی دیکھیں تو یہاں پہ ٹی ہے یہاں پہ ٹی کیوب ہے یعنی تھری ٹی ہے اور یہاں پہ ٹی سکوئر ہے تو اس میں سے یہ ٹی سب سے چھوٹا ہے اس کو ہم کامن لے لیتے ہیں انسائیڈ کیا رہ جائے گا دیکھیں نائن میں سے تھری باہر تو تھری تھریزار نائن یہاں تھری رہ جائے گا ایس کیوب میں سے ایس سکوئر باہر ہے یعنی تین ایس ہیں اس میں سے دو ایس باہر تو اندر ایک ایس رہ جائے گا یہاں پہ ٹی تھا وہ باہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹرم میں اب کوئی بھی ٹی اندر نہیں آئے گا پلس اب یہ ففٹین ہے تھری باہر تو تھری فائیزار ففٹین یہاں پہ فائف رہ جائے گا ایس سکوئر دو ایس باہر ہیں اور اس میں دو ایس ہی تھے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب ایس نہیں رہا ایس کیوب ایک ٹی کیوب اب یہاں پہ تین ٹی ہے جس میں سے ایک باہر ہے تو ٹی سکوئر مائنس یہاں پہ تھری باہر ایس سکوئر باہر ٹی باہر یہاں پہ ٹی سکوئر ہے تو ایک ٹی رہ جائے گا تو اب یہ دو اس کے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر یہ ہے اور ایک فیکٹر یہ ہے جب ان دو فیکٹرز کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو واپس یہ والی ویلی آئے گی اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے فیکٹرز question two یہاں پہ آپ دیکھیں تو ٹین فیفٹین اور تھرٹی میں سب میں فائف موجود ہے a سکوئر a کیوب اور a4 میں چھوٹی ویلی اے سکوئر a3 b سکوئر اور b کیوب میں سب سے چھوٹی ویلی بی سکوئر c4 c سکوئر اور c سکوئر میں c سکوئر تو یہ ہمارے پاس کامل آ جاتا ہے ان سائٹ کیا رہ جائے گا فائف ٹوز آر ٹین ٹو رہ جائے گا a سکوئر بائر ہے b سکوئر بائر ہے یہاں b3 ہے تو ایک b رہ جائے گا c سکوئر بائر ہے تو c4 میں سے 2c بائر ہے اور 2c انسائٹ رہ جائے گا مائنس فیفٹین میں سے 5 بائر تو 3 a سکوئر بائر تو a b سکوئر بھی بائر ہے اور c سکوئر بھی بائر ہے پلس 5 اور یہاں پہ 33 5 بائر ہے یہاں پہ 30 ہے تو 5 سگزہ 30 a سکوئر بائر تو یہاں پہ رہ جائے گا a سکوئر b سکوئر بائر تو یہاں ایک b رہ جائے گا اور c سکوئر بائر ہے تو انسائٹ کوئی c نہیں رہے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس ایکسپریشن کے دو فیکٹر آگئے ایک یہ اور ایک question 3 a x minus a minus x plus one اب ہم دو دو term میں سے common دیکھتے ہیں کیونکہ تمام میں کوئی چیز common نہیں ہے a x minus a ان دو term میں a common یہاں پہ x رہ جائے گا اور جب a باہر تو one رہ جائے گا یہاں پہ کچھ بھی common نہیں ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ one common ہے with negative sign minus one common لے لیتے ہیں تو یہاں پہ x رہ جائے گا اور جب آپ minus common لیتے ہیں تو inside sign change ہو جائیں گی minus اور one one ہم کہیں سے بھی common لے سکتے ہیں یعنی x کے ساتھ بھی اگر آپ one لکھیں تو لکھ سکتے ہیں اس one کے ساتھ اگر ایک اور one لکھ لیں تو لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم one کو common لے سکتے ہیں کسی بھی term میں سے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک term ہے اور یہ دوسرا دونوں term میں x minus one اور x minus one common ہے تو x minus one آپ common لے لیں جب x minus one آپ نے common لیا تو یہاں پہ a رہ جائے گا اور یہاں پہ جب x minus one common لیا تو یہاں پہ minus one رہ جائے گا تو یہ اس کی factorization question four یہاں پہ بھی ہم دو دو values میں سے common لیں گے اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو ان دونوں میں کچھ common نہیں یہاں پہ بھی ان دونوں میں بھی کچھ common نہیں ہے تو ہم اس کی ترتیب جو ہے اس کو تھوڑا سا change کر لیتے ہیں x square کے ساتھ یہ value value لکھ لیتے ہیں اور x y کے ساتھ minus two y cube کی value لکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھیں ان دو term میں x common ہے تو یہاں پہ x رہ جائے گا کیونکہ two x تھے ایک باہر آگیا minus یہاں پہ two رہ جائے گا اور y square ان دو term میں سے y common ہے تو یہاں پہ x رہ جائے گا minus two y cube میں سے y باہر تو y square اب یہ دو term ہیں ان دو term میں آپ دیکھیں تو x minus two y square common تو inside رہ جائے گا x plus plus y یہ اس کے factors آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک expression ہے question five میں ہم نے اس کو factorize کرنا ہم اسے completing square میں convert کرتے ہیں دیکھیں four x square کو آپ لکھ سکتے ہیں two x whole square اس one by x square کو ہم لکھ سکتے ہیں one by x whole square completing square کے لیے آپ کو دیکھیں یہ فارمولا ہے one plus a plus b whole square is equal to a square plus two a b plus b square اگر آپ کے پاس a square ہو two a b اور plus b square ہو یہ تین term ہو تو آپ اس کو a plus b whole square لکھ سکتے ہیں اب آپ جائیں a square یعنی آپ نے four x square کو کیا لکھا two x whole square یہ آپ کے پاس a آگیا b square یہ one by x square کو آپ نے b square لکھا one by x whole square یعنی یہ آپ کے پاس b ہے اور اس کے اوپر square a square plus b square بیچ میں ہے two a b a کی value two x ہے اور b کی value one by x یعنی یہ two a ہمارے پاس two x a ہے اور one by x b یہ لیکھیں a square plus b square یہ آپ کے پاس formula complete ہو گیا a square plus two a b two a b plus b square اب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں a plus b whole square یعنی two x plus b one by x whole square بیچ میں سے یہ ہٹا دیں فارمولا تو تو آپ آپ کے پاس یہ two x plus one by x square یہ اس کی factorization ہو گئے کیونکہ آپ اس کو دو دفعہ لکھ سکتے ہیں two x plus one by x and two x plus one by x کیونکہ اس کے اوپر square ہے تو اس کے دو فیکٹر بن گئے same فیکٹر جس طرح four ہے اس کے فیکٹر two multiply two ہے تو same فیکٹر بھی آ سکتے ہیں تو یہ ہمارا answer question six میں بھی ہمارے پاس یہ جو expression ہے اس کو ہم نے فارمولا میں convert کرنا ہے یعنی اگر ہمارے پاس ہو a square plus two a b plus b square تو اس کو ہم لکھتے ہیں a plus b whole square اور minus ہو تو پھر فارمولا بنتا ہے a minus b whole square ہم اس expression کو اس فارمولا میں convert کریں گے پہلا ہے ہمارے پاس a square ریکھیں یہ جو آپ کے پاس value ہے آپ اس کو a square میں convert کریں 4 کو آپ 2 لکھ لیں گے x plus y اور y square تو 2 square 4 یہ value آتی ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ a اور اس کے اوپر square تو یہ a square b square twenty five z square کو میں b square لکھوں گا five z whole square یہ ہمارے پاس b square آگئے بیچ میں ہے minus two a b minus two a a ki value یہ ہے two into x plus two a b b ki value ہے five z تو یہ وہ ہی بنتا ہے two two four four five twenty x plus y z تو یہ ہمارے پاس ہو گیا minus two a اور b تو a square minus two a b plus b square تو یہ آجائے گا a minus b whole square a minus b five z whole square تو ہم نے اس value کو فارولے میں convert کر دیا اب بیچ میں سے میں یہ یہ ہٹا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اس کی factorization ہوگئی تھوڑا سا اس کو simplify اور کر دیتے اس کو multiply کریں تو آئے گا 2x plus 2y minus 5z whole square سایون میں اب ہمیں اس کو factorize کرنا ہے یہاں جو ہم formula use کریں گے وہ یہ ہے کہ a square minus b square is equal to a plus b اور a minus b اس formula سے ہم اس کو factorize کرتے اب یہاں پہ x4 ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں x square اور whole square دیکھیں 4 بن جائے اور y 4 کو لکھ سکتا ہوں y square whole square minus y square whole square and x square whole square اب کیونکہ ہمارے پاس دونوں پہ square ہے تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے x square y square دونوں پہ ایک square لگا لیں جو الگ الگ square ہے آپ اس کو ایک بھی لکھ سکتے ہو minus y square by x square and whole square تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ فارولہ ہے a square minus b square یہ تمام value a ہے اور یہ تمام value b ہے تو آپ اس کو کس طرح لکھو گے a square یعنی یہ تمام جو value ہے a square minus b square a plus b a minus b تو یہ a یہ تمام a ہے a plus b یہ تمام b ہے اور a یہ a ہے minus b x x x by y کو پھر whole square میں لکھیں اور y by x کو بھی whole square میں لکھیں اگلے step میں یہ اسی طرح آ جائے گا x square y square plus y square x square لیکن یہ a یہ تمام value x by y یہ a ہے تو a square minus b square a plus b اور a minus b یعنی اس کو ہم نے مزید factorize کر دیا تو اس کے یہ تین factor آتے ہیں question 8 2 x square minus 288 ان دونوں میں سے 2 common تو یہاں رہ جائے گا x square minus 2 ones are 2 2 4 144 2 is x square کو ہم لکھ لیں x whole square اور 144 کو 12 whole square لکھ لیں 12 whole square 144 کی equal ہے یہ پھر یہ formula one گیا ہے a square minus b square a plus b a minus b a a value x ہے اور b value 12 ہے تو اس طریقے سے اس کے یہ تین factor بن جاتے ہیں question nine one plus two u v minus u square minus v square now one one in tine values میں سے in tine values کی میرا رت تر بدل دیتا ہوں یہ جائے minus u square minus v square and plus two u v one اب ہم نے کیونکہ ہمارے پاس جو formula ہے a square plus b square minus two a b یا a square plus b square plus two a b اس میں یہ square والی values جو ہیں وہ plus میں اور یہ پہ یہ minus ہے تو ہم اس میں سے minus common لے لیتے تو inside آجائے گا u square اور minus باہر نکالنے سے یہ plus ہو جائے گا اور یہ plus minus اب یہ formula ہے a square plus b square minus two a b a minus b whole square اگر ہم اس one کے اوپر square لکھ لیں تو اس سے اس پہ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ square لکھنے سے ایک formula میں convert ہو جاتے اور وہ یہ ہے a square minus b square a plus b a minus b a square minus b square a one plus b b u minus v and a minus b ab میں یہ bracket ختم کرتا ہوں one plus u minus v one minus یہ minus یہ bracket ختم مہنے سے کیونکہ اس کا sign plus ہے تو plus minus 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 plus v تو یہ اس کے دو factor جاتے ہیں question ten یہ ہمارے پاس ایک expression ہے یہاں پہ ایک تو یہ formula use ہوگا دوسرا a minus b whole square is equal to a square minus two a b plus b square یہ formula بھی use ہوگا ہم اس پہلے three terms کو اس formula میں convert کریں گے تو ہم اس سے a square بنائیں گے 25 a square b square تو یہ آجائے گا 5 a b whole square یہ ہمارے پاس a square اس سے 4c square سے ہم بنائیں گے 2c whole square یعنی یہ ہمارے پاس b آجائے گا یہ تمام value a ہے اس کے اوپر square یہ تمام value b ہے بیچ میں آجاتا ہے 2 a b minus 2 a کی value ہے 5 a b اور b کی value ہے 2 c a ہمارے پاس ریکھیں minus 2 a b یعنی a square minus 2 a b plus b square اس سے ہم فارمولا بنائیں گے یہ minus 16 d square لکھ لیں گے اب یہ آجائے گا a square minus 2 a b plus b square a minus b whole square a یعنی 5 a b minus b 2 c whole square ان تینوں term سے یہ فارمولا بن گیا اب ہم 16 d square کو بھی لکھ لیں گے 4 d whole square اب یہ دوسرا فارمولا ہے a square minus b square a plus b اور a minus b تو a square minus b square یہ تمام a ہے اور یہ تمام b ہے تو a square minus b square a plus b اور a minus b تو a کی جگہ اب ہے a plus b اور a minus b تو a plus b یہ تمام a ہے a plus b 4 d a minus b minus 4 d تو یہ ہمارے پاس اس کی factorization ہو گئی اب یہ ہوئی میں اس کو مٹا دی ہمارے پاس اس کی factorization ہے یہ ہماری exercise 5.1 ڤ un ڤ ڤ